ناظرین کی خدمت میں سلام و آدھاب آپ ڈیک رہے ہیں وائسوف لداخ آج جمعہ مائی کے تین اور شاہ وال کے چوبیس تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں زیدہ بانو حاضر خدمت ہوں ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائسوف لداخ لداخ پالیمانی انتخابات کی پیش نظر کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آج آخری دن ہے آج صبح چار لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کی جن میں انسی اور کانگریس کے متحدہ آزاد امیدوار حاجی محمد حنیفہ جان کچو محمد فیروز سجاد حسین کرگیلی اور غلام نبی زیا کے نام قابل ذکر ہیں اس دوران لداخ پالیمانی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی غرض سے آج حاجی محمد حنیفہ جان بطور آزاد امیدوار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسسٹن ریٹرننگ آفیسر پہنچے ان کے ہمراہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے قداور لیڈر قبر علی آخون حاجی ازغر علی کربلائی چیف ایگزگیٹیو کانسیلر ڈاکٹر جعفر آخون سابقہ چیف ایگزگیٹیو کانسیلر کچو فیروز خان کانگریس کے صدر ناصر حسین منشی اور سابقہ ایمیلی زانسکار غلام رضا کے علاوہ کانسیلرز اور بڑی تعداد میں کانگریس نیشنل کانفرنس اور عام لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھے حاجی محمد حنیفہ جان اپنے ہمراہ لوگوں کی کثیر تعداد کو لے کر ٹی ایف سی بیاماتھوں میں موجود اسسسٹن ریٹرننگ آفیسر کے آفیس پہنچے ریلی میں شامل لوگ اتحاد کرگیل زندہ بات حاجی حنیفہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے نعرے لگا رہے تھے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد اپنے رہائشگاہ پر حاجی محمد حنیفہ جان نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کا شکریہ ادا کیا میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حاجی محمد حنیفہ جان نے کہا کہ ایم پی امیدوار کے لئے حاجی ازغر علی کربلائی سجاد حسین کرگیلی کچو فیروز خان اور غلام رسول نقوی پینل میں شامل تھے لیکن کئی میٹنگوں کے بعد مجھے بطور امیدوار نامزد کیا جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں مجھے بطور امیدوار مجھے بطور امیدوار سجاد حسین کرگیلی نے کاغذات نامزدگی داخل کی سجاد حسین کرگیلی اپنے رہائشگاہ سے اپنے حامیوں کے ساتھ ایک ریلی کی صورت میں ٹی ایف سی پہنچے کاغذات نامزدگی پر کرنے کے بعد میڈیا کی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سجاد حسین کرگیلی نے کیڑیے کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کی کیڑیے نے متحدہ امیدوار کو نامزد کرنے میں مضبط کردار ادا نہیں کیا جبکہ میں نے دس روز قبل سے ہی کارگل سے امیدوار نامزد کرنے کو لے کر میٹنگ کرنے کی اپیل کی تھی مفکری اسلام حیط اللہ اسلامی جمہوری ایران کے احتمام سے تعلیم انبیاء کی عظیم میراز کی انوان سے آن لائن سمینار رکھا گیا اس سمینار میں کرگل کے مختلف علاقوں کے دانشمندوں نے شرکت کی اور سبوں نے مذکرہ موضوع پر اپنا اصحار خیال کیا اس موقع پر شیخ اسفی نے تلاوت کلام پاک سے سمینار کا آغاز کیا دیگر مقررین میں شیخ علی رجائی ڈاکٹر رضا موسوی سلسکورڈ ڈاکٹر محمد حسن منجی اور مسلح امام خمینی منجی کے امام جمع شیخ حمید ناصر موجود تھے اس دوران کرگل میں یوم معلم کے انوان سے آج دوسری روز بھی تقریبات کا احتمام کیا گیا جن میں متحری پبلک سکول برو کلونی کے نام قابل ذکر ہیں امام خمینی میمرل ٹریس کے جانب سے آج کرگل زلے سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور شرک اور علاقے میں نماز جمع قائم کیا گیا اس موقع پر امام خمینی میمرل ٹریس کے زیلی تنظیم بسیج روحانیوں کے ممبر کے علاوہ آئیکی امٹی سے وابستہ شخصیات اور بڑی تعداد میں علاقے کے مومنین موجود تھے اس دوران مقامی لوگوں نے مم خمینی ممرل جس کے پاویشوں کی سرحنا کی بسم اللہ الرحمن 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 الر سابقہ ممبر پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیل کو پارٹی کے منڈیٹ نہ ملنے پر ناراض ہو کر بطور ازاد امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی قیاس آ رہیاں کی جا رہی تھی لیکن آج بی جے پی جمیانگ سرنگ نمگیل کو منانے میں کامیاب ہوا اور جی ٹین کو روایتی خطک پہنا کر بھارتیا جنتہ پارٹی کے دفتر لائیا گیا اس موقع پر میڈیا کی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جی ٹین نے کہا کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑا تھا لیکن موجودہ ناراضگی کا مطلب پارٹی کو احسن طریقے سے چلانا تھا جی ٹین نے مزید کہا کہ میں ایڈوکیٹ اشی گیلسن کو جتانے میں جدوجہت کروں گا مزیدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا لہ میں درجہ حرارت صفر اشارہ آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ دراس میں درجہ حرارت منفی ایک اشارہ ساتھ ڈگری سینٹی گریڈ اور زانسکار میں درجہ حرارت منفی دو اشارہ تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں عام آدمی پارٹی آپ نے جمعیرات کو وزیر اعلی اروند کے جروال کی گریفتاری کے خلاف جیل کا جواب وورٹ سے دستخطی مہم شروع کی ہے مشرقی دلی لوگ سبا سیٹ سے انڈیا اتحاد کے امیدوار کلدیب کمار اور جنگ پورا سے آپ کے ممبر پارلیمنٹ پروین کمار نے یہاں کے لاشپت نگر سینٹرل مارکر سے اس مہم کا آغاز کیا اس دوران کلدیب کمار نے کہا کہ اروند کے جروال نے دلی کی لوگوں کے لئے کئی کام کیے ہیں جن میں مفت پانی چوبیس گھنٹے پچھلی اچھے سکول اور ہسپتال شامل ہیں بی جے پی کے ہاتھوں ایسے وزیر اعلیٰ کو جیل میں ڈالنے سے دلی کے لوگوں میں شدید غصہ ہے دلی کے عوام اروند کے جروال کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بار وہ اپنے ووٹوں سے جیل کا جواب دیں گے کلدیب کمار نے کہا کہ دلی کے عوام پچیس مائی کو دلی سے بی جے پی کو جڑ سے ہٹا فینگنے کا کام کریں گے غزہ میں جاری تنازہ اور امریکہ ویٹو کے بعد ہندوستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننی کے لئے فلسطین کی کوششوں پر دباؤ دوبارہ غور کیا جائے گا اور دیگر آراکین اس کی حمایت کریں گے اقوام متحدہ میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوچے نے ویٹو کے استعمال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں رکنیت کے لئے فلسطین کی درخواست کو مذکورہ بیٹو کی وجہ سے سلامتی کانسل نے منظور نہیں کیا تھا میں یہاں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہندوستان کے دیرینہ موقف کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ مناسب وقت پر اس پر نظر ثانی کی جائے گی اور اقوام متحدہ کا رکن بننے کے لئے فلسطین کی کوششوں کی حمایت کی جائے گی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے 18 اپریل کو اقوام متحدہ کی رکنیت کے لئے فلسطین کی درخواست کو مسترد کر دی تھی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق شہری آزادی کے گروپوں کی شدید مخالفت کے باوجود امریکہ میں ایوانی نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایک بل منظور کیا ہے جس میں یہودیوں کی بے تہاشہ حمایت کو خاص اہمیت دی گئی ہے اس بل کا مقصد امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بولنے یا اس کے خلاف احتجاج پر پابندی حیط کر دی جائے گی یہ قانون ایوان میں اکانوی کی مخالفت کے مقابلے میں 320 کی حمایت سے منظور کیا گیا اس بل کو امریکی معاشرے میں جاری اسرائیلی مخالفت اور فلسطین نواز مظاہرین کے تناظر میں اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اب یہ بل سینڈ میں پیش کیا جائے گا میڈیا ذرائعی کے مطابق غزہ کی تباہی کے تناظر میں اقوام متحدہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گزشتہ تناظرات کے بعد تعمیر نو کی رجحانات کی پیروی کی جائے غزہ میں گھروں کی تعمیر نو کا عمل اگلی صدی تک جا سکتا ہے غیر ملکی خبر رسائے جنسی کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی تقریبا سات ماہ سے جاری بمباری سے اربون ڈالر کا نقصان ہوا ہے جس سے غزہ میں گنجان آبادی کی بہت سی انچی انچی مارتیں ملبے کا ڈیر بن گئی ہے فلسطینی آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ساد اکتوبر کی جنوبی اسرائیل پر حماس کی جنگجوں کے محلک حملوں سے شروع ہونے والی تناظروں میں تقریبا اسی ہزار گرر تباہ ہو چکے ہیں اور بلکل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ تھے اب تک کی خبریں کل تک کے لئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں